السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قربانی کے جو جانبر ہم لوگ زبا کرتے ہیں اور اس میں جو گردے نکلتے ہیں کیا ان گردوں کو کھانا گناہ ہے یا حرام ہے یا کوئی حرج نہیں ہے بہت سارے ایسے فون کالز آتے ہیں پوچھتے ہیں کیا گردے کھا سکتے ہیں کالیجی جو نکلتی ہے اور گردے ملا کے اکثر جگہ پہ لوگ فاتحہ دلاتے ہیں تو کیا اس کو کھا سکتے ہیں فاتحہ ہو سکتی ہے فاتحہ دلانا چاہیے یعنی ان تمام باتوں کا جو توڑ ہے وہ آپ جانیں گے ان تمام سوالوں کا جو جواب ہے وہ آپ جانیں گے انشاءاللہ ویڈیو پر بنے رہیں گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں دوسرے لوگ ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہ اس کو دیکھیں اور صحیح معلومات ان تک پہنچ سکے سب سے پہلی بات گردے کھانا یہ جائز ہے حرام ہے یا کیا ہے یہ جان لیں سرکار علیہ حضرت فرماتے ہیں گردے کھانا جائز ہے حلال ہے درست ہے لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گردوں کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے لہٰذا اگر کوئی نہ کھائے تو بہتر ہے اب سمجھ لیجئے کہ اگر گردے آپ کھا رہے ہیں تو یہ جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نہ کھائیں تو یہ بہتر ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ ہمارے آقا کو پسند نہیں تھے دوسری چیز جو گردے اور کلیجی پر فاتحہ دلاتے ہیں کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے دیکھئے فاتحہ دلانا اچھی چیز ہے لیکن اگر نہیں دلائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جو جانبر آپ نے قربانی کے لیے دیا ہے قربانی کر دی وہ قبول ہے اور وہ قربانی آپ نے پہلے ہی نیت کر لی کہ یہ جانبر قربانی کے لیے ہے اب اس کو اگر آپ فاتحہ دلائیں گے تب بھی ٹھیک ہے نہیں دلائیں گے کوئی حرج نہیں ہے کلیجی بغیرہ آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں گردے بغیرہ بھی کھا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اگر نہیں دیکھئے تو آپ دیکھ لیں یا اس سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کو شیئر کر دیں دوسروں تک جو لوگ ابھی قربانی کے جانبر زبا کر رہے ہیں بہت سارے ذہن میں مسائل لیتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بھائی اسی مسائل اسی مسئلے کو لے کے پریشان ہوں کہ گردے کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے